ملک میں بڑھتی ہوئی صحافیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف میڈیا اسوسییشن چنیوٹ کے صحافیوں کی بہت بڑی تعداد نے اعتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر نعرے بازی کی گئی اور مظاہرین پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ صحافیوں پر ہونے والے تشدد اور بے ایمانہ قطر روکا جائے اور صحافیوں کی سیکیورٹی کے لئے اقدامات کیے جائیں صحافیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت پنجاب صحافیوں کے حقوق کے لئے بری طرح ناکام ہو چکی ہے جان سے جان کا نظرانہ پیش کیا آج صبح لہو میں ایک مطبول تارین روزنامہ کے صحافی کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا واقعہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت پنجاب صحافیوں کے تحافظ میں مکمل ناکام ہو چکی ہے وہ صحافیوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتی ہے جو صحافی ان کی کے لئے استعمال نہیں ہوتا وہ جان سجاتا ہے کبھی بچوں کو تارگٹ کیا جاتا ہے اور کبھی مصروب شہریوں کو تارگٹ کیا جاتا ہے اور کبھی ایک پاک فوج کے جوانوں کو تارگٹ کیا جاتا ہے لیکن سجتہ ایک ہفتے سے صحافیوں کو تارگٹ کیا جا رہا ہے کالپتوں کی میں افضل رضاق کی شہادت ہو یا آج لہور میں اٹیک ہو ہم سمجھتے ہیں کہ صحافی اس معاشرے میں بہتری کے لئے کام کر رہے ہیں صحافیوں پر تشدد اور ان کے قتل عام ان کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے صحافیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ صحافی سارا دن اپنی جان پر کھیل کر خبر ڈونٹتا ہے اور حقائق مندر عام پر لاتا ہے جس کی وجہ صحافیوں کو بہت سارے مسار کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آخر پر پتوں کی اور لہور میں قتل ہونے والے صحافیوں کے لئے قرآن کھانے کی گئی اور درجات بلاند کے لئے دعا کی گئی